ایک سسٹر نے پوچھا کہ کوئی چار فرز پڑھ رہا تھا دو فرائز کے بعد وہ بیٹھا تیاد پڑھی اور درود پاک بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں دیکھیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا جملہ ہو گیا اللہم صلی علی محمد یہاں تک آپ پہنچ گئے سجدہ صاحب لازم ہوگا یہ بعض سیدنا کا اضافہ گھرتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا کہا بس اتنا محمد بھی چاہے نہیں کہا یہ پورا ایک جملہ بن چکا ہے اللہ تعالی ہمارے سردار پر درود نازل فرما سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اس سے پہلے گا رک گئے اللہم صلی علیہ اقدم یاد آیا رک گئے تو سجدہ صاحب نہیں ہے کھڑے ہو جائیں اور نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں ایک ایک کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کھانے کے بعد اگر سورہ قرائش پڑھ لی جائے تو کھانا کے مذر اثرات انسان تک نہیں پہنچتے دیکھیں یہ حدیث میں تو میرے نظر سے نہیں گزری لیکن یہ مشہور معروف یہی ہے کہ کھانے سے پہلے پڑھیں اگر سفلی ہوتا ہے بعض وقت سفلی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پر جادو کرواتے ہیں کہ وہ کھائیں گے تو آپ کے اندر اتر جاتا ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے اگر یہ سورہ قرائش کھانے سے پہلے پڑھ دی جائے کہا یہی جاتا ہے یہ حدیث میں میں نے کہی نہیں پڑھا معروف یہی ہے تو اس شخص کے جو کھانے کے مذر اثرات ہوتے ہیں کوئی جادو کرواتے ہیں کوئی سفلی ہے وہ اثر نہیں پہنچے گا لہذا اس کو وصوق کے ساتھ بیان نہ کریں بس یہ کہیں سنا ہے ایسا عمل کرنے میں حرج بھی نہیں ہے لیکن اس کو نبی کریم کی طرف منصوب نہ کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت کوئی بیمار ہوتا ہے کہتے ہیں دعا کر دینا ہمارے لئے ہم کہتے ہیں ہم کر دیں گے پھر جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں یوں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاعتہ فرما ان کا نام نہیں لیتے اس گمان کے ساتھ کے سب ہی شامل ہیں پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں میرے لئے دعا کی تھی ہم کہتے ہیں ہاں کی تھی صحیح ہے کے نہیں ہے دیکھیں بالکل ہے لیکن ہمارے عرف میں ایسا ہی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کر دیں تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ میرا نام لے کے دعا کر لی جائے گا اس لئے اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے دے اس میں آپ بھی شامل تھے تو اس کا دل دکھے گا دل ٹوٹے گا اس کا مطلب ہے ہمارے عرف میں یہ چیز ہے کہ جب آپ یس کہہ دیتے ہیں کسی بیمار کو کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا تو اس کا مطلب ہے یہ انڈسٹوڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کا نام لے کے کروں گا اس لئے بہتر تو یہ ہے جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں وہ شامل ہے بیمار لیکن جب ہمارے عرف کو دیکھتے ہیں ہماری سوچ کو ہمارے فہم و فراست کو دیکھا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نام لے کر ان کے لئے دعا کر دیں اور یا پھر یس ہی نہ کریں اور نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں کیوں آپ انتظار کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائی دعا کر دینا میرے لئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا تا فرما ہے اسی وقت فورا کر دیں بعد میں یاد نہیں رہتا اسی وقت بس یہ ہو گیا ان کا آپ نے یس کہا تھا آپ نے فورا دعا کر دی معاملہ ہو گیا بھائی نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں نفل کی جماعت ہوتی ہے جائز ہے کے نہیں بالکل جائز ہے لیکن صرف نفل کی جماعت تک محدود نہ رہیں اس میں ایک اصلاحی بیان بھی رکھ لیں پہلے نفل کی جماعت ہو گئی اس کے بعد آپ پندرہ بیس منٹ کسی اچھے عالم دین کا کوئی اچھا سمجھانے والے کا ایک بیان ضرور رکھیں کیونکہ ہمارے یہ عرف یہ ہو گیا ہے کہ جب نفل کے لئے بلاتے ہیں تو جوک در جوک لوگ آتے ہیں مسجد بھر جاتی ہے اور آپ فرائز کے لئے بلائیں یہ نہیں آتے تو چلو کسی بہان اگر جماع ہو گئے ہیں تو آپ ان کو پھر کوئی اصلاحی بیان بھی کریں یہ یاد رکھئے کہ جو علماء متقدمین تھے انہوں نے نفل کی جماعت سے منع کیا تھا اس کی قلت تھی وجہ تھی اس زمانے میں لوگ جماعت کے لئے فرض یعنی نمازوں کی جماعت کے لئے جو واجب ہوتی ہے اس کے لئے جوک در جوک حاضر ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نفل کے جماعتیں قائم کریں گے تو فرض جماعت کی اہمیت کم نظر آئے گی اس لئے یہ نہ کریں ان کو ایسا کرنے دیں پھر محول بدل گیا لوگ فرض کے لئے نہیں آ رہے اب اگر آپ نفل کے جماعت رکھتے ہیں تو جو کبھی مسجد میں نہیں آیا وہ بھی پڑھنے کے لئے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے پہلے نفل کے جماعت بے رغبت ہی پیدا کر رہی تھی اس دور میں نفل کے جماعت رغبت پیدا کر رہی ہے دین کے قریب آنے کے اس لئے آلہ حضرت نے فرمایا اور یہ لکھا بھی اس کو زیادہ سے زیادہ فقہ نے مکروع تنظیحی مکروع تنظیح وہ عمل ہوتا ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن اگر آپ کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے اور آلہ حضرت امام سنت رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ مکروع تنظیحی فیل اگر عادتن بھی کیا جائے گناہ نہیں ہوتا اور پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر مکروع تنظیحی فیل سے لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا فتح و رضوے میں موجود ہے اس لئے نفل کے جماعت میں شدت کرنا اب میں اس کی نظیر آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے فقہائے علماء متقدمین نے پہلے کے علماء نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو منع کیا تھا نہ کریں آج اجازت ہے کلیمہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے اور ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلے دور ایسا تھا کہ جس میں جو جنازے میں شرکت ہوتا وہ اس سے نصیت حاصل کر رہا ہوتا تھا عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا اس میں بلند آواز سے ذکر اس نصیت کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا تھا حالکہ یہ زیادہ اثر کر دیا اس لئے منع کر دیا اب آپ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے باتیں کر رہے ہیں حسنہ مزید حسیمتہ چھٹے چل رہے ہیں پیچھے بعض اوقات تو اچھا ہے ذکر الہی میں مشغول ہوں نصیت تو ویسے حاصل نہیں کر رہے عبرت ویسے حاصل نہیں کر رہے ذکر سے بھی آپ منع کر دیں لہٰذا اب یہ ذکر الہی جنازے کے ساتھ بلکو صحیح ہے جو نفل کی جماعت سے منع کرتے ہیں دائرہ عدب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کوئسٹن چھوڑ رہا ہوں آپ جنازے کے ساتھ ذکر کو کیسے جائز قرار دیتے ہیں خود آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ نفل کی جماعت کو بھی علماء متقدمین نے منع کیا اور بلند آواست ذکر کو بھی منع کیا ایک جائز اس دور میں دوسرے کے پیچھے آپ ابھی تک پڑھے ہوئے کہ یہ نفل کی جماعت جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس کی شرع حیثیت کا تعیون کریں کیا یہ حرام ہے مکروع تحریمی ہے اسعات ہے مکروع تنزی ہے خلاف اولا ہے تعیون کریں اور دلیل کے ساتھ کریں اور جب آپ کر لیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کرنا گناہ ہے کہ نہیں گناہ اگر نہیں ہے گناہ کیونکہ آپ گناہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے قیامت تک نہیں کر سکتے میں چلنج کر رہا ہوں جب یہ گناہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس پر شدت اور سختی کر کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں اور جو قائم کرتے ہیں ان کو آپ فاسق فاجر اور گناہگار قرار دے رہے ہیں اس لئے اس کو اچھی طرح سمجھیں اسی میں آپ ہی کی بھی آفیت ہے ورنہ ایک مسئلہ میں جہاں شدت نہیں کرنے شدت اختیار کریں گے آپ کے لئے آخرت میں بڑا ہی وبال ہوگا